جی ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسند محمود کیانی سپیڈ نیو سے ناظرین آج ہم آئے ہیں بینظیر اسپیٹل راول پنڈی اور بینظیر اسپیٹل میں مائرے نفسیات ڈاکٹر محبوب صاحب اور آج ان سے نفسیاتی امراض کی حوالے سے پوچھتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب سلام علیکم اس شعبے میں آپ کو کتنا ٹائم ہو گئے یہاں پہ مجھے کام کرتے ہیں چار سال ہو گئے ویسے نفسیات کے اس شعبے میں مجھے تقریباً میرا تجربہ ہے دس سے بارہ سال کا تجربہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ڈپریشن کیا ہے جی ڈپریشن ایک اداسی کی کیفیت ہے جس میں انسان کی ایکٹیویٹی کا لیول کم ہو جاتا ہے اس کی انرجی کم ہو جاتی ہے اس کا کاموں میں کسی چیز میں دل نہیں لگتا تو یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے ہر چیز اس کا کانفیڈنس ڈاؤن ہو جاتا ہے اس کی سیلف اسٹیم کم ہو جاتی ہے اور ایکٹیویٹی لیول کم ہو جاتی ہے تو یہ ڈاؤن صاحب کن وجوہات کی بنا پہ ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں ڈپریشن کو ہم اگر ڈوائیڈ کریں تو مین دو کیٹگریز میں ڈوائیڈ کر سکتے ہیں ایک جو اندر سے ڈپریشن آتا ہے انڈوجنس ڈپریشن کہتے ہیں اور ایک ریاکٹیو ہوتا ہے جو کہ اگر انسان کو اپنے محول میں وہ صحیح ایڈجسٹ نہ ہو اس کو مشکلات خواہر یہ جن کو وہ صحیح طرح سے فیس نہ کر پا رہا ان کو حل اپنے مسائل کا صحیح طرح سے نہ کر رہا ہو تو وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے اندر سے کی کس کیفیت ہے تو جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں جا سکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ کیا احتیاطی تدابیر کریں جس سے ڈپریشن سے بچا جا سکتے ہیں ڈپریشن سے بچنے کے لیے جیسے ہم اپنے امریزوں کو تجویز کرتے ہیں کہ فیزیکل ایکسرسائز کہ آپ کی جو فیزیکل ایکسرسائز ہے وہ نہ صرف آپ کی فیزیکل ہیلتھ کو ٹھیک رکھتی ہے بلکہ آپ کی منٹل ہیلتھ کو بھی ٹھیک رکھنے میں مدد دیتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سوچنے کا صحیح انداز کہ آپ کیسے سوچتے ہیں یہ ایک لمبہ ٹاپک ہے جس پہ ابھی اس وقت تفسیری بات نہیں ہو سکتی لیکن وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کیسے رکھتے ہیں آپ چیزوں کو اپنے سٹریس کو کیسے میلیج کرتے ہیں اور کہیں بھی جب آپ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اپنے طور پر رکھتے ہیں پرسنیلٹی کا اس میں بہت زیادہ داروں بدار ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چیزوں کو بہت اچھا میلیج کر سکتے ہیں مشکلات کو بہت اچھا میلیج کر لیتے ہیں اور ان کو ڈیل کرنا جانتے ہیں کچھ لوگ ہو جتے ہیں جو چھوٹی پرشانی سے کلیپس کر جاتے ہیں اور جلدی وہ اداسی کے اس کے اپنے میں چلے جاتے ہیں تو پرسنیلٹی کا اس میں بہت زیادہ داروں بدار ہے پسیلٹر صاحب یہ بتا ہے کہ دپریشن دماغی مارز ہے تو دماغ کی اس کے علاوہ بھی کوئی امراض ہیں اس کے علاوہ بھی بیشمار امراض ہیں اچھا کوئی مثلا مثلا اگر آپ دپریشن سے ملتا جلتا ہے تو وہ انزائیٹی ہے کچھ لوگ بہت جلدی بیچین ہو جاتے ہیں ان کو چیزوں سے خوف آتا ہے مخصوص حالات میں ان کو خوف آتا ہے تو ان کو اس کو انزائیٹی کہتے ہیں اس کے بھی آگے ٹائپس بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں تو جیسے آپ نے سکیزوفرینیا کا سنا ہوگا ہے وہ دپریشن سے ایک مختلف چیز ہے اس میں انسان ریالٹی سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے دپریشن میں وہ ریالٹی سے ڈیٹیچ نہیں ہوتا اچھا اچھا دار صاحب دپریشن کی علامات مطلب کہ وہ کیسے مریض کو پتا چلے گا کہ یہ دپریشن کا مریض ہے مریض کو کچھ پتا چلے گا یا مریض کو دیکھتے ہیں دوسرے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا جب مریض آپ کو تھوڑا اداس لگنے لگی جائے جب اس کی کاموں میں دلچسپی کم آنے شروع ہو جائے یا وہ جو کام کر رہا ہے اس میں اس کی پرفارمنس جو ہے وہ خراب آنے شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ ایک چانس ہے کو دپریشن میں جا رہا ہے مرد صاحب یہ بتا ہے کہ دپریشن میں جاننے میں یہ ارد گرد ماحول کا جو ہے اس کا بھی باعث بنتا ہے وہ دپریشن میں اچھا بیسکلی جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ زیادہ رول آپ کی اپنی پرسنیلٹی کا ہوتا ہے اچھا مینیج کر لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا سٹریس میں بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں زیادہ رول آپ کی پرسنیلٹی کا ہے لیکن اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو فرینڈز ہیں آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں اگر وہ سپورٹیف ہیں تو آپ کو جیسے آپ تھوڑا سا داؤن ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا پوش دیتے ہیں اور آپ اس سے بائے نکال آتے ہیں لیکن زیادہ دورمداریہ سان کے اپنی پرسنیلٹی پر وہ کتنا اچھا کوک کرتا ہے سٹریس کو یہ ایک ہی چیز ہے کہ یہ الگ لگ امراض ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹر مکسٹ ہیں دپریشن کے ساتھ کچھ ایلیمیٹ انزائیٹی کا ہوتا ہے انزائیٹی کے ساتھ کچھ دپریشن کا ہوتا ہے لیکن یہ ہے ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاں تک ڈیفرنٹ ہیں ڈیفرنٹ ہیں اچھا ایک ہی مثلا کہ اس میں بھی اس میں مریض کو اکثر جو والدین یا کوئی بھی ان کے وارثان ہوتے ہیں وہ ایسے مریضوں کو پیروں وغیرہ کے پاس لے کے جانا شکر ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کافی علامات ہوتی ہیں وہ شور ڈالنا اور اس طرح کی چیزیں کرنا کہ وہ سمتے ہیں کہ یہ جنات ہیں ان میں تو اس میں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کیا ان کو وہاں پہ جانا چاہیے دیکھیں پیر تو پیر ہیں لیکن اس میں یہ کافی لوگ جیلی پیر بھی ہیں تو ان کے پاس جانا اور کیا میسیج دیں گے ناظرین کو کہ وہ جانا چاہیے یا نہیں اچھا اس کے پہلے تین حصے ہوگی پہلے میں آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو شور شرابہ کرتے اور عجیب حرکتیں کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے تو اس میں ایک تو وہ سکزوفری نہیں ہو سکتا ہے ریالٹی سے ڈیٹیچ ہوتے ہیں تو ان کا بیہیور آڈ ہو جاتا ہے عجیب سا بیہیور ہو جاتا ہے دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جس کو ہم ڈسوسییٹیو ڈیسورڈر کہتے ہیں وہ اپنے سٹریس کو جب مینیج نہیں کر پاتے تو اس کو سمٹمز میں ظاہر کر دیتے ہیں فیزیکل سمٹم اور بیہیورل سمٹمز ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری یہ ٹانگ کمزور ہو گیا لیکن وہ ٹھیک ہوتی ہے ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہو گیا بعض لوگ شور شرابہ کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے اوپر جن نہ آگیا اس طرح کبھی ہو سکتے ہیں تو یہ ڈسوسیٹ کرتے ہیں اپنے سٹریس کو مینیج کر نہیں کر پارے تو اس کو ادھر کرمارٹ کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو سٹریس کم فیل ہوتا ہے اور ادھر اڑکا فوپس ہو جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر پیروں کے پاس جاتے ہیں اور پیر جو ہے وہ ایکسپیرینسٹ ہو جکے ہیں ان معاملات میں وہ بھی ایک طرح کے آپ سمجھ لے کہ کافی اتک سیکیٹریسٹ ہوتے ہیں تو اپنے وہ ان کے میتھرڈ الاغ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی بڑا اچھا سکتے ہیں وہ اپنے طریقوں سے ٹھیک کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ مشہور ہو رہے ہیں آج کار کہ وہ یہ ڈیسوسییشن کے مریضوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں اور تیسرک آپ کا یہ تھا کہ کیا اس کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اچھا جب لوگ آپ پہ اعتبار کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کا ایک نام بن گیا ہے بہت سارے آپ کے متقدین ہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو اچھا آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ جب آپ پہ اعتبار کرتے ہیں آپ کی بات بھی مانتے ہیں ہم ان کو سو دفعہ کہیں گے نہیں مانیں گے پیر صاحب ایک اشارہ کریں گے تو وہ مانیں گے تو پیر صاحب اگر ان کو اچھی باتیں بتاتے اور ان کا اپنا کوئی اس میں بینیفیٹ ایسا کوئی ہیڈن موٹیوز نہیں ہوتا تو وہ بہت اچھا جوز کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کی بری نیت ہے تو وہ اس کو بہت برا بھی جوز کر سکتے ہیں اس میں جرسا کیا ہوتا ہے کہ وہ تو ہزاروں روپیہ مطلب کیسے مریضوں سے جاڑ لیتے ہیں تو ایک مریض ہے دیکھیں اللہ کی کلام تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ایک مریض کو دوائی چاہیے تو پھر اس کو دوائی نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا مشکل ہو جاتا ہے بغیر دوائی کے اگر ڈپریشن بہت سویر ہے تو بغیر دوائی کے اس کو ٹھیک ہوا مشکل ہو جاتا ہے جی ڈارٹ صاحب بہت شکریہ ناظرین آج ہم نے ڈارٹ صاحب سے نفسیاتی امراض کے حوالے سے معلومات لیں اب میں اجازت دیجئے اللہ حافظ